جب چرخا بھی ہو دھاگا بھی ہو پھر بی بی اسے نہ کاتے بوڑی اممہ تو کہے گی کہ کتن وال دھیان کڑے ہاں وہ نظر رکھتی ہے بوڑی اممہ ان چھوٹی بی بیوں پر کہ ان کا دھیان کدھر ہے کسی گاؤں میں جائیں تو آپ کو معلوم ہو کہ گھر میں صفائی نہ ہو برطن نہ دھوئے گئے ہو اگر چرخا گھر میں موجود ہے اور دھاگا ہے کسی نے کاتا نہ ہو تو بوڑی اممہ گھر کی چھوٹی بی بیوں کو بلائے گی اور کہے گی کیا کرتی رہی ہو وہ آگے سے جواب دیں گی یہ کیا یہ کیا وہ کہے گی نہیں جو کرنے والا کام تھا وہ کیوں نہیں کی جو کرنے والا کام تھا وہ کیوں نہیں کیا احساس یہ ہے کہ اسے احساس ہو جائے کہ میں نے کیا کرنا تھا اور میں نے کیا کیا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے تھا یہ احساس اگر داخلی طور پر خود بخود پیدا ہو جائے تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو بلا علت ہے بغیر واسطہ کے کسی شخص پر ہو جاتا ہے اگر ایسا نہ ہو تو پھر یہ احساس اپنے وجود کے اندر پیدا کرنے کے لیے کہیں جانا پڑتا ہے اب جہاں سے یہ احساس پیدا ہو تو سمجھئے کہ وہ مقام ہدایت ہے کہ جہاں سے یہ احساس چشموں کی صورت میں نکل رہا ہوتا ہے پس جو دل پیش کرتا ہے اس کے دل میں داخل ہو جاتا ہے لیکن اتنا جتنا اللہ تعالیٰ کا ازن ہے اس کی رضا ہے یا دوسرے لفظوں میں اس آنے والے شخص کی طلب ہے جب سے دنیا جدید ہوئی اور یہ آب و گل کا جہان ترقی کی طرف گامزن ہے تب سے وہ کرب کتن وال دھیان کڑے یہ نصیحت مٹتی جا رہی دن با دن دن با دن ہم دیکھتے ہیں کہ ماں کی توجہ ادھر نہیں ہے جہاں ہونی چاہیے تھا باپ کی توجہ ادھر نہیں ہے جہاں ہونی چاہیے تھا اولاد کی توجہ دھیان ادھر نہیں ہے جہاں ہونا چاہیے تھا پھر اس کے جو نتیجے نکل رہے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں شاخِ نازق پہ جو آشیاں بنے گا ناپائے دار ہوگا جس کی بنیاد کمزور ہے جس پلر کے بنیاد میں ہی کچھ نہیں ہے اس پر سٹیکچر کھڑا کر دیں گر جائے گا زلزلہ آنے پر گرے گا ویسے اس کو آپ منقش ہو اس کو پر جو بھی لگا دیں اس کی بنیاد نہیں ہے جس دن تھوڑا سا وہ ہلا یا طفان آیا یا کوئی گر جائے گا بنیاد بنیاد کمزور ہو گئی بنیاد بچپن سہی بچوں کی بنیاد ہی کمزور ان کا دھیان یہ جب چھوٹے بچوں کو ہم کھلونے دیتے ہیں کس لیے تاکہ ان کھلونوں کے اندر وہ مصروف رہیں یعنی ہم ان کے دھیان کو ادھر ڈال رہے ہیں کہ وہ کھلونوں میں مصروف رہیں روئے نہ چھوٹے بچے کو آپ بزار لے جاتے ہیں تو وہ مختلف چیزوں کو دیکھتا ہے کیونکہ اس کے لیے وہ نئی چیزیں ہیں آپ ان کو کوئی مٹھی چیز لے کر دیتے ہیں تاکہ وہ روئے نہ ان کا دھیان ادھر لگ جائے اور وہ اس لذت کے اندر مصروف ہو جائیں یہ جو کارکتن وال دھیان کڑے ہے یہ دھیان ہے اصل میں دھیان ہے کہ بڑی اممہ چھوٹی بی بیوں کو کہتی ہے کہ چرخہ موجود ہے دھاگہ بھی موجود ہے تو انہیں کہتا کیوں نہیں وہ اصل میں اس کے دھیان کو کھینچتی ہے کہ تجھے یہ کام کرنا چاہیے تھا تو کیا کرتی رہی ہے پہلے پہل ہمارے گھروں میں جب لوگ کھانا کھاتے تھے تو بی بیاں برطن دھو کر سوتی تھی پھر ایسا وقت آیا کہ برطن دھو کر رکھنے کا خیال جاتا رہا کھانے پر خیال ہے یعنی مقصد یہ ہے کہ کھانا ہے مقصد یہ نہیں کہ جس میں کھایا ہے اسے بھی حق دینا ہے نہیں برطن بھی حق مانگتا ہے کہ اسے ساپ سترا رکھا جائے پیٹ حق مانگتا ہے کہ اسے کھلایا جائے چنانچہ پیٹ کو حق دے دیا بھر گیا برطن کو حق نہیں دیا اب جس برطن میں کھایا تھا برطن کو حق نہیں دیا تو برطن نے بدعا دی ہاں اپنے پیٹ کو دیکھتا ہے مجھے کیوں نہیں دیکھتا اسے بھرتا ہے مجھے گدلہ کرتا ہے چنانچہ اس برطن کے اندر ایک برطن کی بھی روح ہے اس نے دھیان دیا کھانے والے کی طرف کہ جا اب یہ کھانا نور نہیں بنے گا یہ اس حدیث کی میں تعبیر کر رہا ہوں کہ جب تم برطنوں کو بغیر دھوئے رکھ دوگے تو شیطان انہیں چاٹتا ہے ایک تعبیر پیش کر رہا ہوں اس سے شیطان انہیں چاٹتا ہے کیا مطلب شیطان برطن کو چاٹے گا تو یہ تو الٹا برطن کا نقصان ہوا جس نے بغیر دھوئے رکھا ہے اس کا نقصان تو نہیں ہے دیکھیں نا ایک شخص نے کھانا کھایا برطن بغیر دھوئے کے رکھ دیا الٹا پھر شیطان نے اس برطن کو چاٹا کھانے والے کا کیا قصور ہے بظاہر تو معلوم نہیں ہوتا لیکن دراصل یہی تو مطلب ہے کہ اگر تم مراد اس کی یہ ہے اگر تم برطن کو بغیر دھوئے رکھ دوگے تو وہ کھانا جو تم نے اس برطن میں کھایا ہے اس میں شیطان کا حصہ داخل ہو جائے گا کارکتن والدھیان کڑے یہ صرف بی بیوں کے لئے نہیں ہر مرد و زن کے لئے ہے کہ اسے جو کرنا چاہیے تھا اسے نہیں کیا دنیا کی کسی بھی محکمے میں اگر آپ ان کے ممبر ہیں یا ملازم ہیں یا آپ ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو وہ اگر آپ کو کچھ دیں گے تو پھر آپ سے ڈیمانڈ بھی کریں گے یہ جو جابز ہیں جتنی آپ کوئی نوکری کرتا ہے تو وہ ان کو پیسے دیتے ہیں تو ڈیمانڈ تو کرتے ہیں اب اگر وہ آدمی وہ کام نہیں کرے گا صحیح ہے یا غلط ہے یہ ایک الگ بات ہے وہ آدمی ادارے کے ان اصولوں کے مطابق وہ کام نہیں کرے گا تو اس ادارے کا جو سر پرستیالہ ہے وہ اسے یہ کہنے کا حق تو رکھتا ہے کہ جو تجھے کرنا چاہیے تھا کیوں نہیں کیا وہ آگے ہزار دلیلیں بنائے یہ ہے وہ ہے یہ ہے وہ تو کہیں کہ کرنا چاہیے تھا کیوں نہیں کیا ایمانداری تو ایمانداری یہ ہے کہ تجھے وہ کرنا چاہیے تھا جس کا تو معافضہ لیتا ہے تو اللہ تعالی سے انسان کیا کچھ نہیں لیتا میں ادھر کروں ایک آدمی کی بیس ادار تنہا ہے تیس ادار ہے چالیس ادار ہے تو میکمہ پوچھتا تو ہے نا کیوں نہیں کیا پراغرس کیا ہے ریپورٹ کیا ہے کنکلوجن کیا نکالا کیا نکلا پوچھتا تو ہے نا میکمہ کیونکہ وہ ان سے پی لیتا ہے اس لیے میکمہ پورا حق رکھتا ہے کہ وہ اس سے پوچھے حق رکھتا ہے اب اللہ تعالی کی قیومیت یہ ہے کہ وہ آپ کو تیس ادار دیتے ہیں کچھ گھنٹوں کے لیے آپ وہاں جوب کرتے ہیں اس کے بعد وہ پوچھنے کے آل ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا تھا کیوں نہیں کیا یہ تو تیس ادار کا مسئلہ ہے ایک جوب کا مسئلہ ہے میکمہ کا ایشو ہے وہ خدا جو آپ کو ایک ایک سانس میں زندگی دیتا ہے وہ یہ حق نہیں رکھتا کہ آپ سے پوچھے جو کرنا چاہیئے تھا وہ کیوں نہیں کیا تو بڑی اممہ چھوٹی بی بیوں سے پوچھتی ہے کرکتن وال دیان کڑے تجھے برطن دھو کے رکھنے چاہیئے تھے تجھے چرخہ کاتنا چاہیئے تھا تجھے یہ کرنا چاہیئے تھا تجھے وہ کرنا چاہیئے تھا اسی طرح ہر رات انسان کے لیے احتساب کی رات ہوتی ہے کہ تجھے اس دن میں کیا کرنا چاہیئے تُنہے کیا کیا ہے تجھے کیا کرنا چاہیئے ایک صوفی کے دل کی آواز یہ ہے کرکتن وال دیان کڑے وہ اپنے مریدوں کو یہی کہتا ہے کرکتن وال دیان کڑے جو کام تجھے کرنا چاہیئے تھا وہ کام تُنہے کیوں نہیں کیا جو کام تجھے نہیں کرنا چاہیئے تھا تو وہ کام کرتا ہے ہاں قرآن مجید میں ایک جگہ ہے جس دن لوگ دیکھ لیں گے ہاتھوں کی کمائی اس دن کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا یعنی میں ہوتا ہی نہ یعنی میں ہوتا ہی نہ نہ میں ہوتا نہ مجھ سے یہ ہوتا نہ مجھے پوچھا جاتا یہ جو کرکتن وال دھیان کڑے یہ اتنا بڑا جملہ ہے اتنا بڑا جملہ ہے اتنی بڑی نصیت ہے یہ آپ واضح نصیت کی کتابیں کھنگال لیں ان کو کھنگال لیں اول تاخر پڑھ لیں اینڈ نتیجہ کیا ہے جو آخری نصیت یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہوگی کہ کرکتن وال دھیان کن اس پر دھیان دے جو تجھے کرنا چاہیے تھا چرخہ موجود ہے دھاگہ موجود ہے کہتا کیوں نہیں کہتا کیوں نہیں صحت موجود ہے جوانی موجود ہے کھانے کے لیے کچھ ہے چلو دن گزر رہے ہیں راحت ہے امن ہے جان تیری محفوظ ہے پھر تنہیں کیوں نہیں کاتا جاگ سکتا تھا نہیں جاگا یہ بھی وہی ہے چرخہ کاتنا تھا تنہیں موجود کی ازان کے وقت اور وہ چرخہ کون سا تھا وہ یہ چرخہ ہے یہ بھی چرخہ ہے جو تجھے اپنے وجود سے کاتنا ہوتا ہے اس کے اندر دھاگہ ہے جو تنہیں ٹوٹنے نہیں دینا تکبیر تحریمہ سے سلام تک دھاگہ ٹوٹ گیا دوبارہ سے دھاگہ باندھے گی پھر کاتے گی یہ بھی چرخہ ہے جو اپنے وجود میں تنہیں چلانا ہے اس پر دھیان دے تو وہ ساری کی ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی اس کی طرف دھیان نہیں دیتا پھر پوچھے گا تو یہ تو پوچھنا بنتا ہے بنتا ہے نا چالیس پچاس سال ساٹھ سال زندگی گزاری اور اپنی مرضی سے گزاری اب جس نے تجھے مرضی کرنے دی وہ یہ حق رکھتا ہے نا کہ تجھے پوچھے کہ یہ کیوں نہیں کی اس لیے فرمایا کہ اولوما سوئلہ یوم القیامت یا صلاح کہ قیامت کے دن آدمی سے سب سے پہلا سوال یہ ہوگا تو نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی کہ نہیں یعنی گوچرخہ جو تجھے کاتنا چاہیے تھا کیوں نہیں کرتے یہ پرانے دور کے ولیوں کو اس سے کوئی گرز نہیں تھی کہ ان کے مرید زیادہ ہو موتکت زیادہ ہو لنگر زیادہ چلے اشتہار بازی ہو تشیر ہو عرب و عجم میں ان کے نام کا یہ چلے وہ چلے سکہ چلے یہی ایک کام تھا کھر کھٹن وال دیان پڑے یہ ان کو بھی ان کے استاد نے یہی سکھایا تھا انہوں نے بھی اپنے شگردوں کو یہی سکھایا یعنی ادھر سے لیا اور ادھر امانت دے کر چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا دیکھئے سارا کچھ فرمایا اور انڈ پہ کیا فرمایا کیا میں نے پیغام پہنچا دیا کیا میں نے امانت کا حق ادا کر دیا تو انہوں نے گواہی دی جی بالکل آپ نے کر دیا میں نے پہنچا دیا میں نے امانت داری کر دی میں نے حق ادا کر دیا اب دیکھتے ہیں تم آگے سے کیا کر دیا جو نقشبندیوں کا ذکر خفی ہے آج کل تو انہوں نے بھی ذکر جلی شروع کر رکھا ہے بڑا زور لگاتے ہیں میدے سے اللہ کہتے ہیں میدے سے حالانکہ ان کے استادوں نے ان کو یہ نہیں کہا تھا کہ شور ڈالنا کیونکہ وہ خفی بھی سنتا ہے اسی طرح جس طرح جلی سنتا ہے یہ ذکر خفی کی مشک ہے نا جیسے یہ میں سانس کھینچتا ہوں اپنے ہی دل پر جس میں ذات اللہ کا نقش بنا گئے یہ چرخہ ہے نا اب دیکھیں یہ چرخہ کاتھ رہا ہوں میں اپنے خیال کا دھاگہ اپنے وجود کے چرخے کے اوپر منتا رہتا ہوں اگر تو میرا دھیان پورا ہے دھاگہ نہیں ٹوٹے گا اگر میرا اس دوران دھیان ادھر 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 ہو جاتا ہے دھاگہ بار بار ٹوٹتا رہے گا لگا رہا ہوں گا لگا رہا ہوں گا ایک دن پریکٹس ہو جائے گی چرخہ کاتنے لگوں گا اب اگر میرا دھیان انہی چیزوں کی طرف ہے کہ جن کی طرف ہوتا ہے دھاگہ کبھی بھی پورا نہیں ہوگا وہ دورہ کبھی بھی پورا وہ نہیں بنے گا ٹوٹتا رہے گزائے ہو جائے گا ٹوٹتا رہے گزائے ہو جائے گا یہ وجود کے اندر کا چرخہ ہے تو ہر ایک نے چرخہ کاتا ہے خود بھی کاتا ہے دوسروں کو بھی یہی کہا ہے کرکتن والدھیان پڑے چرخہ کاتے جاؤ دھاگہ بناتے جاؤ جب تم اس جہان سے جاؤ گے وہ دھاگہ جو تم نے بنا ہوا ہوگا وہی تمہارے لیے بحیشت کا گھر بن جائے گا یعنی چیز کنورٹ ہو جائے گی دوسری چیزیں چرخہ کاتے رہنا چاہیے